مرحبا فرنڈز میں ہوں آپ کی اپنی ڈاکٹر سمیرہ عزیز ساؤتی میڈیا سے اور میں چیرے پرسنٹ ہوں سمیرہ عزیز گروپ اف کپنز کی فرنڈز ایران مشرقی آزربائیجان صوبے میں ہونے والے حادثے کے نتیجے میں صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر اہلکاروں کی وفات کے بعد حالت سوگ میں ہے ایران میں آئندہ جو صدارتی انتخابات ہوں گے وہ 28 جون کو ہوں گے فرنڈز یہ ہیلیکوپٹر کا واقعہ تھا جس کے نتیجے میں حادثے کے مقام سے صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ اور دیگر ایرانی عہدداروں کی جو لاشے ہیں وہ ملی تھی پچھلے اتوار کو آزربائیجان میں ان کی کچھ سرکاری مصروفیات تھیں جن کے بعد ان کی ہیلیکوپٹر نے جب پرواز کی تو کچھ دیر کے بعد ان کا ہیلیکوپٹر لا پتا ہو گیا تھا موسمی حالات ٹھیک نہیں تھیں اس وقت دھند تھی شدید خراب موسم تھا اور پہاڑی علاقہ تھا پھر فرنڈز پیر کے دن کہیں جا کر ہیلیکوپٹر کا ملبہ ملا تو فرنڈز ایرانی صدر کے ہیلیکوپٹر کو ایک ایسے وقت میں حادثہ پیش آیا ہے جب میڈل ایسٹ میں اسرائیل اور حماس کے ماں بہن جنگ کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی ہے غیر یقینی صورتحال ہے اور فرنڈز اس جنگ کے دوران ہی ایرانی صدر رئیسی اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی انہوں نے پچھلے مہینے ہی اسرائیل پر غیر معمولی حملہ کیا تھا ڈرون اور بیزائل سے فرنڈز ایران نے صدر رئیسی کے دور میں یورینیم کو ہتھیاروں کی سطح تک جسے کہا جاتا ہے کہ نوے فیصد تک پہلے سے کہیں زیادہ افزودہ کیا تھا اس میں امریکہ نے بھاری قیمت چکانے کی ایران کو دھنگ کی بھی دی تھی اور ایران اور مغربی ممالک کے مابین کشیدگی نے بھی اضافہ ہوا تھا اس کے علاوہ ایران نے روس کو یوکرین جنگ کے موقع پر اور اس کے علاوہ خطے میں دیگر مسلح ملیشیا کے خلاف یوز کرنے کے لیے بم لے جانے والے ڈرونز بھی فراہم کیے تھے فرنڈز ایران کی حکومت کو اپنے خلاف بڑی بڑی ریلیوں اور اجتماعات کا اندرونی طور پر سامنا رہا ہے کیونکہ گومن رائٹس کے ایشیوز رہے ہیں اور بیمار معیشت کا بھی ایک مسئلہ رہا ہے اور جس کی وجہ سے درونی طور پر بڑے بڑے جلسے جلوس لکھانے جاتے رہے ہیں شروع شروع میں جو حادثے کا مقام دکھایا جا رہا تھا تو اس کی جو اکس بندی نظر آئی ہے اس میں کوئی سرسپسہ پہاڑی حیثہ مقام دکھایا گیا جسے حادثے کا مقام کہا گیا لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ایسا نظر آیا جو ویڈیوز ہیں جو کلپس ہیں اس میں کہ جیسے کوئی آدمی وہاں چل رہا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب تک امنادی کارکنوں میں سے کوئی بھی وہاں پہنچا تک نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا جو ویڈیوز میں یا وہ جو فوٹوز جو سامنے آئیں ہیں اس میں نظر آ رہا ہے چلتا ہوا جو ملبہ نظر آیا تھا تو اس کے تحت تو یہ پہلے ہی بھاپ لیا گیا تھا کہ کسی کے بھی زندہ بچنے کے کوئی آثار نہیں ہوں گے تو اس کے علاوہ بہت سارے شکر کو شبہات ہیں ابحام ہیں کہ حادثہ کیسے پیش آیا ابھی اس پر مزید جانچ پر تار کی جا رہی ہے تاکہ کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے فرنڈز حادثے کا شکار ہونے والا وہ ہیلیکوپٹر امریکی ساختہ تھا اس حادثے کو لے کر دنیا کے کئی ممالک نے افسوس اور تشویش کا اظہار کیا اور ہیلیکوپٹر کی تلاش کے لیے مدد کی بھی پیشکش کی تھی مثلا سعودی عرب قطر عراق ترکی اور یورپی یونین اور جو ملبہ تلاش کیا پہلے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ترکی کی مدد سے ملا تھا فرنڈز جب تک کسی کے زندہ نہ بچنے کا اوفیشلی اعلان نہیں ہو گیا تب تک کئی لوگ ایران کے اندر سے اور دنیا بھر سے بھی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر اہلکاروں کے زندہ بچنے کی دعائیں کرتے رہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فرقہ ورائیت میں پڑھ کر بہت ہی غلط قسم کی باتیں کرتے رہے انتہائی قابل افسوس عمر ہیں کہ تاثب اور فرقہ ورائیت میں پڑھ کر لوگ تہذیب بھول گئے ہیں دین بھول گئے ہیں ایمان بھول گئے ہیں پاکستان اور انڈیا نے بھی دکھ کی اس گھڑی میں اظہاریں افسوس کیا لیکن عوامی سطح پر فرقہ ورائیت کا زہر بھی نظر آیا جس کی مضمت ضروری ہے سعودی عرب، عراق، قطر ان سب نے اس پر دکھ کا اظہار کیا اور حماس نے تو اس کو ناقابل تلافی نقصان کہا سعودی عربیانی خاص طور پر ایران کی حکومت اور عوام سے اظہاری یک جہتی کیا اب ان سب سے زیادہ قابل ذکر عمر یہ ہے کہ خود امریکہ نے بھی تازیت کی اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہیلیکوپٹر حادثہ پیش آنے کے بعد ایران نے امریکہ سے مدد طلب کی تھی اور فرنس ایسا نہیں ہے کہ یہ بس کوئی افواہ ہو خبر ہو بلکہ یہ بات امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے پریس بریوی میں کی انہوں نے کہا کہ ایران کی حکومت نے ہم سے مدد طلب کی تھی ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم مدد کرنے کو تیار ہیں جو اس صورتحال میں ہم کسی بھی حکومت کی کریں گے اور فرنس اس کے بعد امریکن سپوکس پرسن نے یہ بھی فورا کہہ دیا کہ لوجسٹک وجوہات کے بنا پر ہم مدد فراہم نہیں کر سکے فرنس امریکہ اور ایران کے درمیان 1979 کے اسلامی انقلاب کے دور کے بعد سے ہی کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں ہے ویسے فرنس امریکی وزارت خارجہ کے سپوکس پرسن میتھیو میلر نے اس بات کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ ایران نے حادثے کے بعد مدد کے لیے جو رابطہ کیا تو وہ کیسے کیا بس یہی بیان دیا کہ ہیلیکوپٹر کی تلاش کے لیے ایران نے مدد مانگی تھی ویسے فرنس یہ جان لیوہ ہیلیکوپٹر حادثہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے اہدے داروں کے ماں بین بات چیت ہوئی تھی جس کا مقصد اسرائیل اور ایران میں کشیدگی کے بعد تعلقات کو مستحکم کرنا تھا تو شاید اس پس منظر کے تحت بھی امریکی وزارت خارجہ نے تازیتی بیان جاری کیا اور جو بائیڈن انتظامیہ نے اس تازیتی پیغام کو معمول کی کاروائی قرار دیا یعنی کہ نورمل کہا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ابراہیم رئیسی کی حمایت نہیں کر رہے جن کے دور اس ادارت میں خواتین کے احتجاجی مظاہروں پر کریک ڈاؤن کیا گیا اگر یہ احتمال دیکھا جائے کہ ہیلیکوپٹر کا یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ جانبوش کر ایسیسینیشن تھی تو اس زمن میں الزام کس پر آئے کیا جو اسرائیل اور ایران کے تعلقات کے استحکام کے لیے جو امریکی کوششیں ہو رہی تھیں تو ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے یہ حادثہ یا ایسیسینیشن کرائی گئی ماضی میں بھی اس قسم کے سیکیورٹی حادثات کا الزام اسرائیل اور امریکہ پر بھی آئیت کیا جاتا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ گزشتہ چند سالوں میں ایرانی اعداف کو نشانہ بھی بنا چکے ہیں اور فرنس ایران کے سابق وزیر خارجہ محمد جہاد ظریف کا یہ کہنا ہے کہ ہیلیکوپٹر کی تباہی کی وجہ امریکہ کی جانب سے آئیت پابندیاں ہیں کیونکہ انہی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے لیے ایوییشن پرزے یعنی جو پارٹس ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت میں رکاوٹ بنی رہی ہے اور فرنس اس بات کی جواب میں امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی حکومت اس کی خود ذمہ دار ہے کہ 45 یئرز فرانی ہیلیکوپٹر پہ سفر ہی کیوں کیا جبکہ بتایا بھی گیا تھا کہ موسم کی صورتحال خراب ہے فرنس امریکی وزیر دفاع نے بھی ہیلیکوپٹر کریش میں امریکی کردار کو یکسر مسترد کر دیا ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا یہ کہنا ہے کہ یہ محض ایک حادثہ تھا اور امریکہ کا اس حادثے میں کوئی کردار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک صاف اور واضح کلیر حقیقت ہے اور اس حادثے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ تقنیکی خرابی پائلٹ کی غلطی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور امریکی وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیلیکوپٹر کے اس واقعے سے وسی علاقائی سیکیورٹی پر کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے اب صدارتی انتخابات ہوں گے تو کیا تبدیلی آئے گی وہ تو پتہ چلنا ہی ہے جناب میں آتی جاتی رہوں گی پھر آوں گی پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفرمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ تل دن ما سلام بے بے